مافیا اتیق کا سابر متی ٹو پریاغرہ سفر پر ہماری سپیشل لائف کوریج لگاتار جاری ہے اتیق کو پریاغرہ جلانے سے جوڑی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اتیق احمد کو لے کر آ رہا یوپی ایسٹی ایف کا کافلہ فلال راجستان کے بارہ ہائیوے پر دوڑ رہا ہے کچھ ہی دیر میں یوپی ایسٹی ایف کا کافلہ مدھردیش کے شیفپوری میں داخل ہوگا کل سے اب تک کے راستے کی اگر بات کی جائے تو مافیا اتیق احمد کا کافلہ کل سات بار رکا ہے اس سفر کے دوران اتیق بہت خوف زدہ اور گھبرایا ہوا نظر آیا وہ اس دوران صرف دو بار ہی گاڑی سے نیچے اترا جبکہ پانچ بار یہ کافلہ ڈرائیورز کی عدلہ بدلی کے لیے چینج آف ڈرائیورز کے لیے رکا گیا یوپی ایسٹی ایف کی سپیشل ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد اتیق کو پریاغ راج لے کر پہنچے جہاں اسے نینی جیل میں رکھا جائے گا اور پھر اٹھائیس تاریخ کو ایمپی ایمیلے کورٹ میں امیش پال کی نابنگ کیس میں اسے پیش کیا جائے گا جس میں کورٹ کا فیصلہ سامنے آنا ہے لگاتار پلپل کی اپڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں اتیق کا جو کافلہ پولس کے جس کافلے میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہ سیاسی بیانبازی بھی اب اس کو لے کر تیز ہو گئی ہے اتیق کی گاڑی پلٹنے والے اترپردیش کے منتری کے بیان کو لے کر اخیلیش یادو نے بھی اب تنسکسا ہے اخیلیش نے کہا ہے کہ بھوشے میں گوگل یا لوکیشن سے گھٹنا کی جانکاری سامنے آ سکتی ہے ادھر کینڈری منتری گرراج سنگھ نے یہ کہا ہے کہ اپرادیوں کو ڈر کے مارے یوگی فوبیا ہو گیا ہے لگاتار اس پورے معاملے میں اب سیاست بھی تیز ہو گئی ہے اخیلیش یادو جہاں پر تنسکس رہے ہیں تو گرراج سنگھ کا بھی بیان اس بیٹھ سامنے آیا ہے جس رفتار سے مافیا اتیق کی گاڑی سابرمتی سے نکل کر پریاغ راج کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اسی رفتار سے معاملے میں سیاست بھی ہو رہی ہے خاص کر یوپی کے منتری کے اتیق کی گاڑی پلٹنے والے بیان پر خوب سیاست ہو رہی ہے اخیلیش یادو سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے تنج کستے ہوئے کہا کہ سی ایم نے منتریوں کو بتایا ہوگا کہ گاڑی پلٹے گی اخیلیش نے اتیق کی گاڑی پلٹنے کے ماملے میں گھوما کر چیتاؤنی بھی تھی کہ کوئی اگر گاڑی پلٹنے کی کوشش کرے گا تو آگے کی جانچ میں یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے اخیلیش یادو نے کہا کہ اس پرکار کی کوئی بھی گھٹنا ہمیشہ ریکارڈ میں رہتی ہے گوگل میپ اور لوکیشن کے ذریعے گھٹنا کے بارے میں ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے چار پانچ سال بعد بھی آپ گوگل سے جانکاری لے سکتے ہیں اخیلیش نے کہا کہ کبھی بھی گوگل سے یا امریکہ سے مدد لے کر پتہ لگائے جا سکتا ہے کہ گاڑی کس سمیں اور کیسے پلٹی ہے کہ جس سمیں آپ گوگل سے اور امریکہ سے مدد لے لوگے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس سمیں گاڑی پلٹی ہے اور کس نے پلٹائی ہے یہ سب ڈاکومنٹیڈ ہے سٹلائٹ پر سب ہوگا یہ ریکارڈ جانے والا نہیں ہے یہ گلتی مت کرنا آپ یہ تین سال بعد چار سال بعد بھی اگر امریکہ سے نیویدن کروگے اپیل کروگے اور وہ نکال کے ریکارڈ دے گا کہ ہر سیکنڈ کا اگر میپ آپ میپ کروگے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا گاڑی کیسے پلٹی ہے اخیلیش کے بیان کے بعد گاڑی پلٹنے کا بیان دینے والے یوپی کے منتری جے پی ایس راٹھا اور پھر سامنے آئے اور کہا کہ مکھے منتری یوگی کو اپرادھیوں اور مافیاوں کو نینتریت کرنا بہتر طریقے سے آتا ہے انہوں نے کہا کہ سمجھوادی پارٹی کے نیتا ہمیشہ اپرادھیوں کو بڑھاوا دیتے رہے ہیں تب ہی آج وہ اتیق کے فیور میں اس طرح کے بیان دے رہے ہیں ایسا ہے کہ اپرادھیوں اور مافیاوں کیسے نینترت کرنا ہے ماننی مکھونٹری یوگی عادتنا جی کو آتا ہے اپراد کو بڑھانا اپرادھیوں کو بڑھاوا دینا ایک آم سماجبادی پارٹی کے نیتا کرتے رہے سدہ تو کس طریقے سے ان کو نینترت کیا جائے یہ مکھونٹری جی کر رہے ہیں اور جہاں تک گاڑی پلٹنے کی بات ہے میں نے اتنا کہا ہے کہ اگر کوئی اپرادھی مافیا گرفت میں آ جاتا پولیس کی تو گاڑی میں سانتی سے بیٹھا رہے تاکہ وہ سرکشت طریقے جیل پہنچ جائے وہ بہاں پر ہائی توبہ مچائے گاڑی سے کودنے بھادنے کی سوچے گا تو اس کے بعد ڈس بیلنس ہو سکتا ہے ڈرائیور تو گاڑی پلٹ سکتی ہے تو اس طرح سے اپرادھیوں کے خلاف سخت سخت کاربائی اترمدیس کی سرکار کر رہی پولیس لگاتار دھرپکڑ لگ کر رہی ہوئی ہے اور اپرادھی مافیا اگر پاتا لوگ میں بھی چھپے ہوں گے تو ان کو نکالنے کا کام اترمدیس کی سرکار اترمدیس پولیس کر رہی ہے جی پی اے سراتھ اور کی طرح کیندری اے منتری گریراج سنگھ نے بھی سی ایم یوگی کی مافیاوں کو لے کر زیرو ٹولرنس کی نیتی کی تاریف کی گریراج نے کہا کہ یوگی راج میں اپرادھیوں اور مافیاوں کی خیر نہیں ہے اس لیے جب اتیق جیسے مافیا کو گجرات سے یوپی لائے جا رہا ہے تو اس میں خوف کی وجہ اور کچھ نہیں یوگی فوبیا ہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوگی جی کسی سے بدلہ نہیں لیتے لیکن ان کے راج میں مافیاوں کا گنڈوں کا خیر نہیں ہے اسی لیے مافیاوں میں گنڈوں میں یوگی جی کے خوف کے قارن یوگی فوبیا ہو گیا ہے فریڈم ایپ سے سیکھ کر آپ ہینڈ بیک بناتے ہیں کیا اگر ایسا ہے تو آپ اپنے ہینڈ بیکس کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں اب وہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں ان کو حاجی رونا ہے تو کیا یہ روڈ انسپیکٹر ہے یوگی جی کیا کیا ہوگا یہ جو گاڑی جتنی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اتر پردیس میں یوگی جی کراتے ہیں کیا جیل سے لے جانے کے دوران جب گاڑی پلٹتی ہے تو اس گاڑی کی چرچہ پلٹنے کی چرچہ دیشور میں پہلے بھی ہوئی ہے اور اس لیے جب اتیق کو لے جانے کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا کہ لوگوں میں یوگی فوبیا ہو گیا ہے مافیاوں میں یہ یوگی کے فوبیا بول رہا ہے بھے بول رہا ہے اتیق پر یوپی کے ڈیپ ٹی سی ایم برجیش پاٹھک نے بھی کہا کہ یہ اپرادھی کے ساتھ اپرادھیوں جیسا ہی بڑھتا ہوگا یعنی اتیق کی گاڑی سابرمتی سے نکل کر ابھی پریاغ راج کی نینی جیل پہنچی بھی نہیں ہے لیکن اس ماملے میں سیاست فل سپیڈ میں چل رہی ہے اور لگتا ہے آگے بھی جاری رہ سکتی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر